اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ کعوریوں کا مزاک اڑا سکتے ہیں کعوریوں کے جو گیت ہیں ان کا مزاک اڑا سکتے ہیں لیکن جو ہر جگہ صبح صبح پانچ بزے ازان بچتی ہے جس سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مزا کبھی نہیں اڑا جا سکتا کعوریوں کے گانوں سے ان کے کان پھڑتے ہیں لیکن ازان کا مزاک اڑانوں سے ان کا کچھ اور پھڑتا ہے سمجھ رہو؟ سمجھ رہو؟ سمجھ رہو نا؟ ہلو ہلو شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکلورزم کا سی ایو شام شرما آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھرنیوات اور آپ سب کو ایک سیکلور پڑھا تو بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کو فورت پیلر آف ڈیموکرسی بولا جاتا ہے لیکن انڈیا میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فورت پیلر آف ڈیموکرسی ایسی دکھے گی لیکن اصلیت میں انڈیا کی فورت پیلر آف ڈیموکرسی ایسی دکھتی تو آئیے آج پھر سے ہمارے دیش کے فورت پیلر آف ڈیموکرسی یعنی لو دی میڈیا کے اس ہفتے کے بیسٹ مومنٹس کو دیکھتے ہیں بھئی دکوٹ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کتنی کمال کی آن لائن میڈیا ہے یہ انہوں نے دوہزار سترہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ایک آرٹیکل لکھا ہے دلی رائٹس میں پولیس کے اوپر گن تاننے والے شارک پتھان کے بارے میں جس میں انہوں نے شارک پتھان کی اس فوٹو کو آئیکونک بتایا ہے اچھا جی آئیکونک آئیکونک کا مطلب پتا ہے آپ کو آئیکونک کا مطلب ہوتا ہے something that is very influential very recognizable اور revered یعنی اس چیز کو بہت positive مانا جاتا ہے کل کو آپ سرپرائز مت ہوئے گا اگر 2022 میں دکوٹ اس کو آئیکونک فوٹو بتانے لگے اس کو آئیکونک فوٹو بتانے لگے اور اس کو آئیکونک فوٹو بتانے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کو انگلیش نہیں آتی یا پھر یہ لوگ اس لیول کے چھچ ہو رہے ہیں اور آرٹیکل آپ اگر بیٹھ کے پڑھئے گا تو آرٹیکل پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ جس میڈم نے یہ آرٹیکل لکھا ہے ان کو لگتا ہے یہ شارک کے اوپر کرش ہو رکھا ہے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ بھائی وہ تو پولیس کو دھمکی نہیں دے رہے تھے وہ تو پولیس کے اوپر گن تان کر سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جب بھی آپ کسی ایکسٹریمیسٹ کو وائٹ واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو بیریانی لور تو دکھانا بہت ضروری ہے اور اس آرٹیکل میں بھی شارک کو بیریانی لور دکھایا گیا ہے دکھایا گیا ہے کہ بھائی وہ تو صرف بیریانی کھانا چاہتا تھا اگر اس کی ماتا جی نے اس کو ٹائی پر بیریانی کھلا دی ہوتی تو یہ سارا ماملہ ہی نہیں ہوتا قسم سے اس میڈم نے بیسکلی کونٹ میں اپنی ایک فینٹیسی رومینس نوول لکھ دی ہے ہے ٹوائلائٹ کا ایک سیکول لکھ دیا ہے پہلے ہیر رانجہ ہوا کرتے تھے لیلہ مجنو ہوا کرتے تھے اور اب شہرک اور یہ کونٹ کی رائٹر ہیں لیکن اس طرح کے آرٹیکل سے ہمیں ایک اور چیز پتا چلتی ہے پتا یہ چلتا ہے کہ کپل مشرا اور ان کے فالوئرز جب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سڑک کو زبرزستی روک کر رکھا ہوا ہے اگر انہوں نے سڑک کھالی نہیں کی تو ہم کو کھالی کروانی پڑی گی یہ ہیٹ سپیچ ہے اور یہ فیشزم ہے کملیش تیواری اپنے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ایک فیشزم بن گیا راملنگم ایک سنگھی ہے جس کی موت بلکل ڈیزارف تھی یتی نرسنگھانند اپنے مندر کو ٹوٹنے سے اگر روکنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک فیشزم ہے لیکن ایک ایسا انسان جو پولیس کے اوپر بندوق تان رہا ہے جو پولیس کو دھمکی دے رہا ہے پولیس کے پاس گولیاں چلا رہا ہے وہ بڑا اچھا انسان وہ تو صرف بریانی سے پیار کرتا ہے وہ تو صرف جم جانا چاہتا ہے وہ تو صرف ٹک ٹاک دیکھنا چاہتا ہے اب میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ جینیو والے اس آرٹیکل کو پڑھ لیں اور اپنا نعرہ شروع کر دیں کہ شاروخ ہم شرمندہ ہے تیرے بیل ڈینائی کرنے والے زندہ ہے یہی تو موج ہے انڈیا کی بھائیہ کہ جائے شری رام بولنا فیشزم ہے لیکن سارے بطھ ہٹائے جائیں گے صرف نام رہے گا اللہ کا یہ بولنا ڈیموکراتک ہے اور اسی لیے اس لودھی میڈیا کو ہم دینا چاہتے ہیں 4 out of 5 رویش جی کی لانتیں اور دیکھیں ہم تو جانتے ہیں ہمارا میڈیا کتنا فیرلیس ہے کسی سے ڈرتا اورتا نہیں ہے ہمارے میڈیا کے لیے ست سے زیادہ ضروری اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسی سچ کی خوج میں ڈی ٹی وی نے ایک ٹویٹ پبلش کیا تھا جس میں وہ ڈیلی کوویڈ کے کیسز کی کوریج کر رہے تھے ٹھیک ہے بھائی نو پرابلم ہلو کیا اوہ پرابلم ہے مجھے بابا سیر ہے تو بھائی ہوا یہ کہ نون ہندو ہیٹر اور اسلامیسٹ ایکٹیویسٹ شرجیل اسمانی نے ٹویٹ کیا کہ بھائی اس ٹویٹ میں آپ نے مسلم آدنی کی فوٹو کیوں لگائی ہے اس ٹویٹ کو جلد سے جلد ڈیلیٹ کرنا چاہیے شرجیل اسمانی اگر آپ کو پتا نہیں ہے کون ہے تو بہت بڑے اسلامیسٹ ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی جے شریرام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ لوگ ٹرررسٹ ہیں ہاں بھائی جے شریرام کا نعرہ لگانے والے ٹرررسٹ ہیں اور آئیسس الکایدہ ٹالیبان جو لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے لوگوں کا صفایہ کرتے ہیں وہ لوگ تو سوشل ورکر ہیں نا بھائی سمجھا کرو پاپیلیشن کنٹرول بھی سوشل ورک ہوتا ہے تو ہمارے بہادر اینڈی ٹی وی انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ ڈالا کہ بھائی آپ اپنا فیک پراباگینڈا یہاں پر مت پھیلائیے اور یہ بہادری دکھانے کے تراند بعد انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ٹویٹ تو ڈیلیٹ کیا ہی اس کے ساتھ ساتھ جو ٹویٹ میں لنک ڈال رکھا تھا اور جو لنک ان کے ویب سائٹ پر جاتا تھا اس ویب سائٹ پہ بھی اس ایمیج کو چینج کیا انہوں نے یہ ہے بہادری اس جنرلس کے چینل کی جو ٹالیبان کے بجائے گولیوں کو لانتے بھیجتے ہیں ٹالیبان اور ڈی ٹی وی کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں یہ ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے ایک ایسا اورگنائزیشن ہے جو ہندووں سے نفرت کرتا ہے اور ہندووں کا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا اورگنائزیشن ہے ٹالیبان تو یہ فوٹو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی کیونکہ یہ فوٹو اوبجیکشنیبل تھی لیکن جب کوویٹ پینڈیمک کا سیکنڈ ویویو انڈیا میں پھیلا ہوا تھا جب بہت سارے لوگوں کی موتے ہو رہی تھی اور جب میڈیا شمشان گھاٹوں میں جا جا کے ہندو فیملیز کے فوٹو کھیچ کھیچ کر اپنے ویب سائٹ پر ڈال رہا تھا تب ہندو فیملیز بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ پلیز ہم کو ذرا ہمارے فیملیز کے ساتھ تھوڑی سی پرائیویسی دیجئے لیکن اس سمیے بھائیہ ہم کو پرائیویسی کی ٹینشن نہیں تھی اس سمیے تو ہم سچ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ ہے ہمارے ڈی ٹی وی کا سیکلرزم اسی لیے بہت سارے لوگ اس ڈی ٹی وی کے سامنے آر بھی لگایا کرتے ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے تو ڈی ٹی وی کی اس بہادری کو ہم دیں گے 3 out of 5 رویش جی کی لانتیں پھر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل نوڈی میڈیا کی واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا جو حال میں ہی پاکستان میں ہندو مندر پر اٹیک ہوا ہے اس کو کور کرتے ہوئے ٹیمپل اٹیکس کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جس طرح ہر سال اکشا کمار کو ایک بائیوپک نکالنے سے کوئی روک نہیں سکتا اسی طرح سے ہر ہفتے پاکستان میں مندروں کے اوپر اٹیک کو بھی کوئی روک نہیں سکتا اور یہ آرٹیکل بڑا انٹرسنگ ہے اس آرٹیکل میں بیسیکلی اس ٹیمپل اٹیک کے لیے واشنگٹن پوسٹ نے ایک ہندو لڑکے کے اوپر بلیم ڈال دیا اور کہہ دیا کہ ایک ہندو لڑکے نے ایک مدرسے کو اٹیک کیا تھا اس لیے اس ٹیمپل کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس مدرسے کے اوپر اٹیک کا بائی دو وے کوئی پروف روائیڈ نہیں کیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے اور یہ بڑیا لوجک ہے بھائی ہے کرلا میں کئی ریپورٹس آئے ہیں کہ بھائی نون مسلمز نے ہندو ٹیمپلز کے اوپر اٹیک کیا ہے ہندو دیوی دیوتاو کی مورتیوں کو توڑا ہے اس کے بدلے میں تو کسی ہندو نے جا کے کسی مسجد پر اٹیک نہیں کیا اور اس کے اوپر سے واشنگٹن پوسٹ نے یہاں تک بول دیا کہ بھائی اس اٹیک کے علاوہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ پاکستان میں بہت پیسفلی رہتے ہیں واہ بھائی ان کا ٹیگ لائن ہے دیموکرسی ڈائز ان ڈاکنیس ان کا ٹیگ لائن ہونا چاہیے ٹوٹ ڈائز ان براد ڈی لائٹ تو لیونگ پیسفلی کا مطلب ہوا کہ جس دیش میں وید لکھے گئے جو دیش سرسوٹی سیولیزیشن کا گھر ہوا کرتا تھا اس میں اب 1% ہندوز بچے ہیں یہ ہوا لیونگ پیسفلی کا مطلب لیونگ پیسفلی کا مطلب ہوا کہ ہر مہینے ایک ہزار ہندو لڑکیوں کو کڈناپ کر کے زبرزستی اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے لیونگ پیسفلی کا مطلب ہوا کہ پاکستان کے بلاسومی لاؤس کا گلت استعمال کر کے ہر مہینے ہندو پلیسز اور ورشپ پہ یا مائنورٹی پلیسز اور ورشپ پہ اٹیک ہوتے ہیں لیونگ پیسفلی کا مطلب ہوا کہ ہر سال ہزاروں ہندو پاکستان سے بھاگ کر انڈیا میں آ کر شرن لیتے ہیں ایک نمبر کے ابے اگر لیونگ پیسفلی میں یہ حالت ہے تو اگر صحیح مائنے میں دشمنی ہوگی تو کیا ہوگا بھاگوان قسم سے ایسا پیس کسی کو نہ دیں اگر دینا ہی ہے ایسا پیس تو ذرا واشنگٹن پوسٹ کو دے دیں تو اس کمال کے کوریج کو بھی ہم دینا چاہتے ہیں 3.5 آٹ آف 5 لانتیں اگلی سٹوری ہماری آتی ہے ٹویلے ٹرول سے ہن؟ اوہ سکرول سے سکرول نام ہے میکزین کا انہوں نے بیسکلی کہا ہے کہ جو بابری مسجد بنائی گئی تھی رام مندر کو توڑ کے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو صرف ایک آرکیٹیکچرل ری یوز کا میتھڑ ہے واہ ہر روز یہ لوگ ایک نئے ایکسکیوز نکال کے لاتے ہیں بابر کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں بابر تو ہم جانتے ہی ہیں کہ انڈیا کے نمبر ون آرکیٹیکٹ ہے وہ تو صرف رام مندر کو ری موڈل کر کے موڈنائز کرنا چاہتے تھے اور دیکھیں کس طرح سے بابر کی طرح دوسرے آرکیٹیکٹوں نے بھی الگ الگ دیشوں میں آرکیٹیکچرل ری یوز کیا ہے یہ دیکھیں طالبان افغانستان میں آرکیٹیکچرل ری یوز کر رہا ہے یہ دیکھیں آئیسس سیریا میں آرکیٹیکچرل ری یوز کر رہی ہے یہ دیکھیں اسامہ بن لادن امریکہ میں آرکیٹیکچرل ری یوز کر رہا ہے اور بھئیہ اگر ہم اس آرکیٹیکچرل ری یوز کا لوجک استعمال کر ہی رہے ہیں تو ہم کارسیوکوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں جن کارسیوکوں نے بابری مسجد توڑی ہے بھئی وہ بھی تو ایک پانچ سو سال پرانی مسجد کو رینویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بھئی پانچ سو سال پرانی بیلڈنگ کو موڈنائز کر رہے تھے بھئی لبرالز کو تو کارسیوکوں کو دھنیواد دینا چاہیے اور وہی آرکیٹیکچرل ری یوز کا بہانہ بنا کے ہمارے دیش کے جو اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈم نے جو آرٹیکل لکھا ہے یہ کوئی نیا بھی نہیں ہے ان کے دوسرے اور انمول رتن دیکھئے آپ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم سلطانوں کے حرم میں ایکچلی بہت فیمنیزم پھیلتا تھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ علاؤدل کھل جی ایکچلی اتنا برا آدمی نہیں تھا وہ تو بہت لوگ پر یہ راجہ ہوا کرتا تھا بھائی لیکن اگر on the bright side اگر ہم دیکھیں تو یہ ارکیٹیکچرل ری یوز کا بہانہ بنانے کے لیے کم سے کم سکرول کو یہ تو ایکسپٹ کرنا پڑا نا کہ اس بابری مسجد کے نیچے ایک رام مندر ہوا کرتا تھا تو کم سے کم اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم سکرول کو دیتے ہیں 3 out of 5 لانتے اور ہمارا فائنل لودھی میڈیا moment of the week آتا ہے نیوز لانڈری سے اور نیوز لانڈری کے جرنلیسٹ اتل چورسیا سے تو اتل جی نے ایک ویڈیو بنایا جس میں وہ population control bill کے بارے میں بات کر رہے تھے اور bjp government کو گالیاں دے رہے تھے جو کہ بھائی کافی normal چیزیں ٹھیک ہیں کر لیجئے لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا سارا مجسمہ کاو بیٹ بولے تو گوبر پٹی میں ہی فیلا ہے تو بیسکلی اتل جی پورے کے پورے north india کو جو ہندی سپیکنگ ریجن ہے انڈیا کا اس کو گوبر پٹی بول رہے ہیں تو بھائیا خود تو اس آدمی کی شکل ایسی ہے کہ یہ گینگز آف وسیپور کا rejected character لگتا ہے اس نے خود ایسی شکل بنا رکھیے کہ لگتا پندرہ دن سے اس کو سالے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے کچھ کھانے کو تو نہ سکھ لیکن یہ دوسروں کو گوبر پٹی بول رہے ہیں ابے کس مو سے بھائی اس آدمی نے کاوڑیوں کا بھی مزاک اڑایا ہائے ہکو ہائے ہکو ہائے ہائے یہ بھولے میرے ہاتھ سے میرا کاؤڑ لیے جائے جائے اس طرح کے پیروڑی گیتوں کو ڈی جے والا جب بلنبیت سر میں سم پر لے جاتا ہے تب ایک کان فوڑو شور پیدا ہوتا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ کاؤڑیوں کا مزاک اڑا سکتے ہیں کاؤڑیوں کے جو گیت ہیں ان کا مزاک اڑا سکتے ہیں لیکن جو ہر جگہ صبح صبح 5 بجے ازان بچتی ہے جس سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مزا کبھی نہیں اڑایا جا سکتا کاؤڑیوں کے گانوں سے ان کے کان پھڑتے ہیں لیکن ازان کا مزاک اڑانوں سے ان کا کچھ اور پھڑتا ہے سمجھ رہو سمجھ رہو ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں لیفٹسٹ اور اسلامسٹوں کے بیچ میں ایک پارٹنرشپ بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ دونوں ہندووں سے نفرت کرتے ہیں اور ہندوتو موومنٹ سے نفرت کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے نا یہ برابری کی پارٹنرشپ نہیں ہے اس پارٹنرشپ میں ایک بہت بڑا پاور ایمبیلنس ہے اور یہ پاور ایمبیلنس بہت سمیہ سے چلا آرہا ہے مہاتمہ گاندھی کے سمیہ سے چلا آرہا ہے یاد رکھئے کہ مہاتمہ گاندھی نے بھی خلافت موومنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی اور خلافت موومنٹ کو اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ سپورٹ دیا تھا اس کے باوجود کہ خلافت موومنٹ کے جو لیڈرز تھے علی برادرز وہ ہمیشہ ہندووں کو گالیاں دیتے تھے جب موپلا میسکر ہوا تھا اس سمیہ بھی خلافت موومنٹ کے لیڈرز نے موپلا میسکر کو سپورٹ کیا تھا اس کے باوجود گاندھی جی خلافت موومنٹ کو سپورٹ کرتے رہے اور اسی طرح سے آج بھی ہمارے دیش کے جو لیفٹ لیبرلز ہیں وہ ہر چیز میں اسلامیسٹوں کو سپورٹ دیتے ہیں چاہے آرٹیکل 370 ہو چاہے ٹرپل طلاق کا ماملہ ہو چاہے رام مندر کا ماملہ ہو چاہے یونفارم سیویل کورٹ کا ماملہ ہو اور یہ پارٹنرشپ مینٹین کرنے کے لیے ہندوتوا کو ہرانے کے لیے ہمارے دیش کے جو لیفٹ لیبرلز ہیں وہ کسی بھی حد کو پار کرنے کو تیار ہیں اس لیے اسلامیسٹوں کے جتنے بھی کرائمز ہیں ان کو وائٹ واش کیا جائے گا اگر ہندو بولتے ہیں کہ لف جیہاد ہوتا ہے تو وہ بلکل جھوٹ ہے لیکن اگر اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ بولتا ہے کہ ریورس لف جیہاد ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ بلکل سچ ہے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے جتنے بھی اسلامی کیوہار ہیں وہ بڑے اچھے ہیں ان سے سیکلرزم پھیلتا ہے لیکن جتنے بھی ہندو تیوہار ہیں ان سے پیٹریارکی پھیلتی ہے ان سے ہندو توا پھیلتا ہے ان سے مسوجنی پھیلتی ہے ان سے noise pollution پھیلتا ہے ان سے air pollution پھیلتا ہے تو یہ جو لیفٹسٹوں اور اسلامیسٹوں کی جو پارٹنرشپ ہے اس میں جو لیفٹسٹ ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس پارٹنرشپ میں اور اس طرح کی پارٹنرشپ کا ریزلٹ ہمیشہ ہی بہت ڈیزیسٹرس ہوتا ہے بہاتما گاندھی کا ایکزیمپل تو ہمیں یاد ہی ہے بہاتما گاندھی اور خلافت کی پارٹنرشپ میں ہوا کیا end result یہ ہوا کہ یہ پارٹنرشپ پوری طرح سے فیل ہوئی اور انڈیا کا بٹوارہ ہوا اور اس سمیہ بھی یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ بھی اسی طرح سے بری طرح سے فیل ہوگی اور ہم hope کرتے ہیں کہ کم سے کم انڈیا کا اس پارٹنرشپ کی وجہ سے انڈیا کا دوسرا بٹوارہ نہ ہو اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کا فیوریڈ لو دی میڈیا مومنٹ کونسا تھا نیچے کومنٹ سیکشن نے مجھے بتائیں باقی اگر آپ کو آج کا اپسوڈ پسند آیا تو پلیز آج کے اپسوڈ کو لائک دیں ثمز اپ دیں سپورٹ کریں نیچے کومنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں شام شرماشو کے یوٹیوب یا پیٹریون پر میمبر بنیں ریڈٹ کو سبسکرائب کریں ڈسکارڈ سیور کو جوائن کریں میں آپ کو اگلے اپسوڈ میں ملوں گا تب تک سوست رہیں سکھی رہیں پھر ملیں گے اور آپ سب کو ایک سکر اپنا